جسٹس مظاہر علی نکوی کے خلاف سپریم جوڈیشنل کانسل میں جائدادوں سے متعلق ریفرنس دائر کر دیا گیا سیکریٹری سپریم جوڈیشنل کانسل کو ریفرنس میاں داؤد ایڈوکیٹ کی جانت سے بھیجوایا گیا ہے ریفرنس میں سپریم کورٹ کے جج اور ان کے اہلے خانہ کی جائدادوں کی تحقیقات کرنے کی استعداد کی گئی ہے ریفرنس میں صدا کی گئی ہے کہ سپریم جوڈیچن کانسل جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی کے احساسوں کے تحقیقات کرے جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی کے احساسے تین ارب روپے سے زائد مالیت کے ہیں جسٹس مظاہر علی اکبر کا فیڈرل ایمپلائز ہاؤسنگ سوسائیڈی میں ایک کنال کا پلوٹ ہے ریفرنس میں کہا گیا ہے کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی کا سپریم کورٹ ہاؤسنگ سوسائیڈی میں ایک کنال کا پلوٹ ہے گربت تھری لاہور میں دو کنال چار مڈلے کا پلوٹ ہے سینڈ جون پارک لاہور کینڈ میں چار کنال کا پلوٹ ہے اساسوں میں گجرہ والا الائٹ پارک میں غیر ظاہر شدہ پلازا بھی شامل کیا گیا ہے ریفرنس میں الزام لگایا گیا ہے کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی نے مبینہ طور پر دوہزار اکیس میں تین بار سالانہ گوشواروں میں ترمیم کی گوشواروں میں ترمیم گجرہ والا ڈی ایچ اے میں گھر کی مالیت ایڈجسٹ کرنے کے لیے کی گئی پہلے گھر کی مالیت سیتالیس لاکھ پھر چھے کروڑ اور پھر بہتر کروڑ ظاہر کی گئی آن لائن ڈیجیٹل ٹی وی اسلام آباد